ای ڈی ایمز اینڈ فریزر ورپس لاہور بورڈ میں سیکنڈ ڈی ایر میں ای ڈی ایمز اور فریزر ورپس دونوں آتے ہیں لیکن اس میں ریشو ای ڈی ایمز کی زیادہ ہوتی ہے اور فریزر ورپس کی کام ہوتی ہے فیڈر بورڈ میں فریزر ورپ اور ای ڈی ایمز دونوں آتے ہیں لیکن ایکزیم میں فریزر ورپس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور ای ڈی ایمز کو کم کیا جاتا ہے مثلا اگر آٹھ ایک دیے جاتے ہیں ایکزیم میں فیڈر بورڈ میں تو اس میں سے کوئی پانچ فریزر ورپ ہوں گے اور تین ایڈیمز ہوں گے اور اسی طرح سے لاہور بورڈ میں جو ہے وہ ریشو ایڈیمز کی زیادہ ہوگی اور فریزر ورپ کی کم ہوگی تو اس حوالے سے نمبر ورن ایڈیم اے بی سی اے بی سی مینز ابتدائی علم the basic knowledge اور اس کا sentence ہم بنا سکتے ہیں he does not know he does not know اے بی سی آف انگلیش وہ انگریزی کی علبے پہ بھی نہیں جانتا یعنی ابتدائی علم بھی اس کو معلوم نہیں ہے اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں he does not know a b c of music he does not know a b c of mathematics number two a bone of a bone of contention جھگڑے کی وجہ جھگڑے کی وجہ یا فساد کی جہ جسے ہم بولتے ہیں کشمیر is a bone of contention between Pakistan and India number third a man of straw a man of straw these are very important idioms انشاءاللہ dear students اگر آپ ان کو فوکس کریں گے تو 90% idioms جو وہ کم ہو بیش آپ کے ایگزیم میں آئیں گے more than 90% انشاءاللہ a man of straw ناقابل اعتبار شخص ناقابل اعتبار شخص idioms basically unseen part ہوتا ہے ایگزیم میں لیکن جو idioms آپ کو کروایا جا رہے ہیں these are very important a man of straw ناقابل اعتبار شخص ایسا شخص جس پہ اعتبار نہ کیا جا سکے he is a man of straw وہ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے number four a bird's eye view a bird's eye view جسے ہم اردو میں کہتے ہیں سرسری جائزہ سرسری جائزہ لینا یا اسے آپ تائرانہ نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں تائرانہ جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں we had a bird's eye view from the aeroplane ہم نے جہاز میں سے ایک سرسری جائزہ لیا we had a bird's eye view یہاں پہ اس کو واضح کر لیں of the city we had a bird's eye view of the city from the aeroplane ہم نے شہر کا ہوای جہاز میں سے سرسری جائزہ لیا birds eye view a dark hot اسے اردو میں کہیں گے چھپا ہوا رستم چھپا ہوا رستم یعنی ایسا شخص جو بظاہر کچھ ہو لیکن حقیقت میں کچھ اور ہو اسے کہتے ہیں چھپا ہوا رستم but this is positive ٹھیک ہے بظاہر اور ہونا یا کچھ اور ہونا یہ منافقت کی سنس میں بھی آ جاتا ہے double face کی سنس میں بھی آ جاتا ہے لیکن that is negative لیکن this is a positive word a dark hot he proved himself he proved himself a dark hot in the examination اس نے اپنے آپ کو امتیان میں ایک چھپا ہوا رستم ثابت کیا then the next is a far cry from a far cry from a far cry from بہت زیادہ فرق بہت زیادہ فرق it is it is a far cry from his saying and doing it is a far cry from his saying and doing یعنی جب وہ جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے نمبر 8 is a wild goose chase a wild goose chase اس کو ہم کہیں گے بیکار کوشش بے سمر مہم جسے کہتے ہیں بیکار کوشش ایسی کوشش جس کا کوئی فائدہ نہ ہو کوئی output نہ ہو اسے کہیں گے a wild goose chase it is a wild goose chase it is a wild goose chase to appear in the examination without preparation یعنی بغیر تیاری کے امتیان میں کوشش کرنا امتیان دینا بیکار کوشش ہے نمبر 9 a man of parts خوبیوں والا شخص خوبیوں والا شخص جس میں بیچمار خوبیاں ہوں سمپل آپ بنا سکتے ہیں قائد اعظم was a man of parts قائد اعظم was a man of parts نمبر 10 a man of letters a man of letters عدبی آدمی عدبی آدمی پڑھا لکھا عالم فاضل جسے آپ کہتے ہیں a man of letters اقبال was a man of letters اقبال was a man of letters 11th a cock and bull story a cock and bull story اس کا مطلب اس کا مطلب فرضی اور جھوٹی کہانی ایسی کہانی جس کا کوئی سرپاؤ نہ ہو فرضی ہو imaginary ہو it has no belief or it has no sound base i i cannot believe in his cock and bull story میں اس کی فرضی کہانی پر یہ نہیں کر سکتا 12 a burning question a burning question بہت اہم مسئلہ بہت اہم مسئلہ very important issue the hot issue جیسے کہا جاتا ہے کاشمیر problem is a burning issue number 13 a house of cards a house of cards dear students اگر آپ idioms کے ورڈز کے اوپر تھوڑا سے گوھر کریں تو an idiom speaks itself ایک idiom اپنے meaning خود سے دیتا ہے a house of cards یعنی cards کا بنا ہوا گھر اس کا مطلب نا پائدار گھر نا پائدار یعنی کوئی بھی ایسی چیز نا پائدار ہو cards کی بنی ہو جیسا cards کا گھر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے a house of cards life is just a house of cards a rainy date a rainy date مشکل وقت you should save something for a rainy day آپ کو مشکل وقت کے لیے کچھ save کرنا چاہیے fifteen an apple of discord ڈھڑائی کی وجہ this property is an apple of discord between two brothers یہ جائدہ دو بھائیوں کے درمیان میں ڈھڑائی کی وجہ ہے number sixteen an x to grind اپنا اللو سیدھا کرنا یعنی مطلب نکالنا he is a selfish man and as an x to grind وہ ایک خود غرض شخص ہے اور اپنا مطلب نکالتا ہے seventeen all in all مختار کل the principal is all in all in the college college میں principal مختار کل ہے nineteen all and cindry چھوٹے بڑے تمام لوگ چھوٹے بڑے تمام لوگ شادی کی تقریب کو attend کیا twenty at daggers drawn at daggers drawn دشمنی ہو na the two brothers at daggers drawn after their father's death the two brothers are at daggers drawn after their father's death دونوں بھائی دشمن ہو گئے ہیں اپنے والد کی وفات کے بعد بھائی 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 وفات